ویلکم بیک ناظرین اب ذرا مسلم لیگ نواز کے اندر دیکھ لیں کہ جی ان کی لیڈرشپ کیا ہے ہر میمبر جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پتہ اس کو کچھ نہیں میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میرے پاس ان کی ویب سائٹ سے لیا ہے اور اس میں ہے پاکستان مسلم لیگ این محمد شہباز شریف پریزیڈنٹ یہ واحد اتی ہے مسلم لیگ نواز کی آئین اور قانون کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی اور پارٹی پر کنٹرول رکھتی ہے لیکن اب اسطیفے کس کو دیے جا رہے ہیں یہ ذرا سن لیں خاج عاصف صاحب میں اپنا اسطیفہ جو ہے اس وقت یہ نواز شریف صاحب تو ادھر نہیں ہے لیکن میں اپنا اسطیفہ مریم کو دے دوں نواز شریف صاحب نہیں ہے میں اپنا اسطیفہ مریم کو دے دوں گا اب اس کے بعد حسن اکبال صاحب ہمارے جو اسطیفے ہیں وہ ہم اپنے قائد دناب نواز شریف صاحب کے سپورٹ کریں گے چونکہ صدر تو اس وقت نہیں ہے ہم اپنے اسطیفے قائد نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مریم صفدر صاحبہ کو دوں گا اور شباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں تو آئینی اور قانونی طریقہ مریم صفدر صاحبہ آئین اور قانون کے مطابق پارٹی پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی یہ ہے آئین اور قانون شباز شریف صاحب جب تک ان کے دستخطوں سے جو کچھ ہونا ہے اس کے بعد فیاضر حسن چوان صاحب کیا کہتے ہیں سپیکر اسمبلی کے دفتر میں نہیں میڈیا میں میڈیا کے اندر جناب اسطیفہ اس وقت ایکسپٹ کیا جائے گا جب شباز شریف صاحب کا اور حمزہ شباز صاحب کا اسطیفہ آئے گا اور آئے گا سیدھا اسمبلی سیکٹیریٹ سپیکر کے دفتر میں پھر ہم کہیں گے کہ واقعہ تاں جناب یہ اس بات کے اوپر سچے ہیں تو یہ ہیں جناب اسطیفوں کی کہانی اور ابھی تک اس بارے میں اتنی کنفیجن ہے اور سوائے اس کے کہ میڈیا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور پتہ سب کو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اندر کمرے میں بیٹھ کے جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری گفتگو بھی کسے دن باہر آ جائے گی